نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل سے سوال کیا کہ تم لوگوں کی جانیں کیسے نکالتے ہو تو انہوں نے فرمایا کہ جو بہت ہی نیک ہونا تو اس کی ایسے نکالتا ہوں جیسے کہ ایک کانٹوں والی جھاڑی ہو اور اس پر ململ کلبٹا پڑا ہو تو اسے جب آپ کھینچیں تو سارا پھٹ جاتا ہے کہ آپ حساب لگا لیں کہ ایک نیک بندے کی ایسے روح نکالی جاتی ہے بدن سے تو عبدالعی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی تقلیف دے چیز سے تم میرے لوگوں کی جان نکالتے ہو تو آگے حضرت اسرائیل نے فرمایا کہ جناب حضور آپ کے جو امتی ہوں گے اور جو ہر نماز کے بعد ایتل کرسی پڑھتے ہوں گے میں ان کی روح سے نکالوں گا جیسے ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ آپ کی امت کے لیے ہے اس لیے ہر نماز کے بعد ایتل کرسی آپ پڑھیں اس میں موت کے وقت آسانی ہوتی ہے ایتل کرسی پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی لا قیوم لا تخذہ سنتان ولا نون اللہ ما فی السماوات وما فی الارض من دللذی یشفہو اندہو اللہ بیزنی یالمون ما بین عیدہم وما حل پہو ولا یحیطون بشی من علمی اللہ بما شاہ واسی قرسی سماوات والارض اور یہ اپنا ایتل کرسی پڑھنے کا معمول بھی رکھیں اس میں جناب آپ کو بہت سی آسانی پیدا ہوں گی اور آپ ہر بلا ہر شر سے محفظ رہیں گے السلام علیکم